اسلام علیکم میرا نام اکار زکا ہے میں تمام ویڈیو کانٹنٹ میکر سے یہ کہنا چاہوں گا کہ تھوڑا سنبھل کر کشمیر کے لیے اگر آپ کوئی بھی بات کر رہے ہیں اپنے پیج پہ جہاں سے آپ پیسے کماتے ہیں تو نقصان کیا کچھ ہو سکتا ہے اب سے فریڈم آف سپیچ پہلے تھا سب کچھ اب تھا لیکن اب پرابلم کیا آگئی ہے اس کو سمجھیں میں بہت خوش تھا کہ پاکستان کا پہلا کانٹنٹ میکر تھا جس کو سب سے پہلے مونٹائزیشن فیس بک نے دے دی تھی دو طریقے ہوتے ہیں بھائی فیس بک سے ویڈیوز بنا کر کمانے کے لائیو ویڈیوز سے آپ کماتے ہیں اگر آپ کے پاس جہاں گو لائیو لکھا ہے وہاں ڈالر سائن بناوا آ رہا ہو تو ریکارڈڈ ویڈیو اگر آپ کی تین منٹ کی آپ بنا بنا کے ڈالیں گے تو کما سکتے آپ فیس بک پہ جب آپ لائیو جاتے ہیں تو اگر یہ سب سے نیچے آپ کو ایک ڈالر سائن نظر آ رہا ہے تو تین سال سے جب بھی لائیو جاتے تھے تو ٹھیک تھاک پیسے بنتے تھے آپ کے اور یہ فیس بک کی مونٹائزیشن مجھے اس لیے مل گئی تھی کہ لیوینگ آن دی ایج پاکستان کا پہلا شو ہے اور ان فیکٹ ابھی بھی کوئی شو سوشل میڈیا پہ ایسا نہیں آیا جس کے سیریز اس طرح چلتی ہو اور فین فالوئنگ اتنی ہو اس وجہ سے مل گئی تھی اور یہ پیسے جو ہیں بینکل حبیب کے میری اکاؤنٹ میں آ رہے ہوتے ہیں ایڈ بریکس کے تو یہ کہنا جی یو ایس کا اکاؤنٹ ہوگا ایسی مل گئی ہوگی نہیں نہیں ایسا کچھ نہیں تھا فیس بک نے دیکھ کر دیا تھا اور یہ کوئی رینڈم لی ایسے کوئی پرچیاں نہیں نکلی تھی قرآن دازی کی چلو وکار کو دیتے تھے لیکن انیس اگس دو ہزار انیس کو میں نے ڈالا تھا انڈیا تیری ایسی تیسی جس پہ فیس بک نے آئی ڈی وغیرہ میری بند کر دی تھی تین دن کے لیے اب جب دوبارہ ہے تو اب انہوں نے کہہ دیا جی یہ وکار زکا کا جو پیج ہے اس پہ مونٹائزیشن وغیرہ پہ کوئی پیسے ویسے نہیں بنیں گے سب کچھ بند ہو جائے گا کیونکہ انڈین لوگ زیادہ ہیں اور ایسی کمپنیز میں بھی انڈین لوگ زیادہ بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ رپورٹ کر دیتے ہیں آپ کی ہر چیز کو اور اب انہوں نے کیا کیا کہ آپ کے پیسے رکنا شروع کر دی ہیں کوئی بات نہیں کچھ دنوں میں نیا پیج بناتے ہیں نیا کانٹنٹ ڈالنا شروع کرتے ہیں دوبارہ سے کام شروع کرتے ہیں اللہ رسک دینے والا ہے لیکن انڈیا کی بجاتے رہیں گے اور واقعی سارے کانٹنٹ میکر خاموش رہیں گے کیونکہ انہیں پتا ہے کہ کتنے پیسوں کا ضائع ہونے والے اگر کشمیر کے لئے آواز اٹھائی گئی تو دوستو فیس بک کی مونٹیزیشن تو خراب ہو جگی ہے لیکن یوٹیوب ڈاٹ کام سلیش وکار زکا پہ آپ سبسکرائب کر سکتے ہیں اور یہاں جا کر اب پیسے یہاں سے تھوڑے بہت بن رہے ہیں اس پہ کام کریں گے کس قسم کا کانٹنٹ اب ڈالنا چاہیے جو آپ دیکھنا پسند کرتے ہیں پرینکس کریں ولانکس کریں جس کو آپ پسند کریں کیونکہ دیکھو بھائی دال روٹی بھی تو چلانی ہوتی ہے لیکن ہم انڈیا کے خلاف بولنے سے رکیں گے نہیں آواز اٹھانے سے رکیں گے نہیں لیکن دیکھیں کانٹنٹ میکر کے لئے یہ ایڈز بہت ضروری ہوتے ہیں اب آپ کی سپورٹ دیکھتے ہیں جہاں ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہاں یوٹیوب کا لنک دیا ہے اگر دل کریں تو سبسکرائب کر دیں وردہ گالیاں دیتے رہے ہیں کیا کر سکتے ہیں اب یہ ڈالر سائن کبھی واپس آئے گا یا نہیں آئے گا یا پھر یہ جو پیسے بن رہے تھے دو ہزار سترہ کا ہے نا یہ دو ہزار سترہ کا اسٹیمیٹڈر ارننگ دیکھیں اتنی ہے تو یہ اتنی اتنی زیادہ پیسے جب بن رہے ہوتے ہیں ڈالرز میں تو یہ کوئی معمولی ارننگ نہیں ہے جو ضائع ہونے لگی ہے اور آئی نو کیونکہ پاکستان میں کسی کو یہ مانٹیزیشن ملی ہی نہیں ہے یہ ڈالر سائن ملا ہی نہیں تھا تو کسی کو اندازہ بھی نہیں ہو گا یہ بھی واپس آنے والا ہے اور اگر آپ غور کریں گے تو میں یوٹیوبر نہیں ہوں نہ میں یوٹیوب پہ کبھی بھی کانٹنٹ اتنا ڈالا کیونکہ پیسے جب سارے میرے فیس بک سے بنتے تھے تو مجھے یوٹیوبر بننے کی ضرورت نہیں تھی اور پاکستان میں اور یہ ڈالر سائن مجھے نہیں لگتا کسی کو بھی اگر شاید ملا ہو تو مجھے سکرین شاٹ ضرور دکھائیے گا لیکن اب یہ ڈالر سائن واپس نہیں آنے والا ہو سکتا ہے پیج بھی میرا بند کر دیا جائے لیکن کشمیر کے لیے آواز اٹھاتے رہیں گے جب تک جہاں میں جہاں ہے اب یوٹیوب کے اوپر جو ہے آپ سبسکرائب کر سکتے ہیں اگر دل کریں یا پھر بولتے ہیں آرے جانی وکار زکا کو پیسے کیوں بنے پاکستانی کانٹینٹ میکر سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی اپنی روزی روٹی چھوڑ دو اپنے پیسے بنانا چھوڑ دو تمہارے پیسے چلے جائیں لیکن کشمیر کے لیے آواز اٹھاؤ لیکن آپ میں سے مجورٹی ابھی پوست کریں گے نہیں ہم تو نہیں دیکھ رہے تو بھائی یہ کون دیکھ رہے کہ پاکستان کے ریجن میں یوٹیوب پر سب سے اوپر یہ ویڈیو ہے میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہاں پر آپ کو کوئی کشمیر سے ریلٹیو نظر آئے گی ٹرنڈنگ میں ڈرامے آ جائیں گے نہیں بھائی کشمیر کا کوئی چکل نہیں ہے نہیں بھائی نہیں انڈیا کا کانٹینٹ دیکھیں مطلب ٹاپ ٹین ٹرنڈنگ میں نظر آ رہا ہے کہیں بھی آپ کو شادی نظر آئے گی لیکن کشمیر کا کانٹینٹ کوئی ویڈیو یہاں آپ کو نظر آ رہی ہے جو ٹرنڈ کر رہی ہو تو یہ شو کر رہا ہے کہ کتنا انٹرسٹ ہے آپ کا شیئر کرنے میں اور آپ کانٹینٹ میکر سے کہتے ہیں یار تم بھائی کشمیر کے لیے آواز اٹھاؤ یہ کیوں نہیں آواز اٹھا رہے ہیں بھائی ہم تو اپنے پیسے بھی دعو پہ لگا رہے ہیں کیا آپ اپنی نوکری چھوڑیں گے کیا آپ اپنی چیزیں چھوڑ کر آئیں گے نہیں ایسا نہیں ہو سکتا ایسا کیوں ہوگا بھائی ہم تو صرف میں آپ پر مسالہ دیکھنے آئے ابھی آدھے سے آجیں گے ابھی یہ یوٹیوب سے پیسے کمانے کے لیے سبسکرائبر مانگ رہے ہیں ہاں تو بھائی پیسے نہیں بنائے ہم لوگ یہ جو ایسٹیمیٹری ٹرنگ ابھی میں نے دکھائی دی آپ کو یہ ساٹھ دن کی تھی دو ہزار سترہ میں اور یہ میں نے بینکل حبیب کی آپ کو سلپ بھی دکھائی دی جب کسی نے بولا تھا ابھی یہ ساٹھ دن میں 37,000 US ڈالر تھوڑی ہوں گے یہ جو 37,000 روپے ہوں گے اچھا وہ رسید وقیرہ جا کے بیٹا دوبارہ دیکھ لینا کیونکہ اس طرح کی مانٹائزیشن ملی نہیں ہے نا آج تک تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ کتنے پیسے فیس بک شروع میں دے رہا اور یہ سلیبٹی ہونے کی ویسے ملی ہوئی تھی رینڈم نہیں ملی ہوئی تھی آپ بولیں گے آبے تو کس بات کا سلیبٹی ہے اتنی گالیا اتنا عجیب طریقے سے اپنی عوام والے بولنا شروع کر دیں گے بھائی یہ تو آپ کو بھی سکھایا تھا نا کہ اتنے تنے پیسے بنتے تو اتنے پیسوں کا سوچے سیکریفائس کر چکے ہیں اور مطلب اتنے پیسے بنتے تھے کہ اگر انکم ٹیکس آپ میرے ریٹنز اٹھائیں گے تو ایک لاکھ سے اوپر میں نے صرف انکم ٹیکس پے کیا ہے حالانکہ میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ آئی ٹی کی مد میں آتا ہے اور آئی ٹی کے لیے جو ہے ٹیکس فری کیا ہے کیونکہ یہ بھائی ایک آئی ٹی کی چیزی ہے جس سے کمار ایک آرگومنٹ تو دی سکتے ہیں لیکن میں ہمیشہ ٹیکس بھی پی کرتا رہا ہوں تو یہ اتنی لمبی تمید کا مطلب یہ ہے کہ بھائی دل کرے تو یوٹیوب ڈاٹ کام سلیش وکار زکا پر سبسکرائب کر لیں کیونکہ یہاں سے تو ٹھیک ٹھاک رقم جو ہے وہ آنا بند ہو گئی ہے